اور کچھا چٹھا میں اس وقت کی بڑی خبر اس دل سے آ رہی ہے امریکہ کو یہ خوف ہے کہ اب یودھ پورے پششم ایشیا میں پھیل سکتا ہے اور اسی کو لے کر امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن نے ازریل کے رکشہ منتری یوب گیلنز نے ملاقات بھی کی ازریل کی رازانی تیل عویب میں ہوئی ملاقات کے دوران بلنکن نے کہا کہ اب ضرورت ہے کہ اس یودھ کا دائرہ نہ بڑھے اور جل سے جل اس کا سمادھان بھی نکالا جائے صاف ہے کہ امریکہ بہت زیادہ اس وقت دباؤ میں ہے اور اس بیچ نیتن یاہو کے آپریشن خلاس نے ہماس سے ہزبولہ تک ہڑکمپ مچا دیا نیتن یاہو کی تارگٹ لسٹ میں دس کمانڈرز کے نام شامل ہیں جس میں کئی مارے بھی جا چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لسٹ کو لے کر ایران نے مہتوڑ جواب دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اس وقت کا آپریشن خلاس شروع ہو چکا ہے آپریشن خلاس میں دس بڑے کمانڈر ٹارگٹ پر ہیں اور کئی مارے جا چکے ہیں کون زندہ ہے کون مردہ نیتن یاہو کی لسٹ ہماس اور ہزبولہ کو درانے لگی سب سے بڑا نام نصر اللہ ہزبولہ کا کمانڈر مصطفہ بدرے دین ایران کا جنرل قاسم سولیمانی جس کے حتیہ دو ہزار بیس میں ہی امریکہ کے ڈرون حملے میں کی جا چکی ہے ہزبولہ کا کمانڈر ایماد مکریہ اسرائیل نے ایماد کو دو ہزار آٹھ میں مار ڈالا تھا سالے الاروری ہماس کے ٹیپٹی چیف کو اسرائیل نے آل ہی میں ختم کر دیا ہماس چیف اسمائل ہانیاں باقی ہے یا یا سنوار ہماس کا سب سے خطرناک کمانڈر زندہ ہے یا مردہ یہ اسرائیل بھی نہیں جانتا ہماس کا پورو چیف خالد میشا ایسے ہی دس بڑے چہریں ہیں جسے نیتانیاہو اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مشکل مانتے ہیں اور انہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں ان دس چہروں میں وہ آدھے کا صفایہ بھی کر چکے ہیں لیکن بچے ہوئے لیڈر اور کمانڈر نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس ید میں بھی ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ ہو یا پھر ہماس کے پولٹیکل لیڈر اسمائل ہانیا سب کچھ انہی کے اشارے پر ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ غازہ سے لے کر لیبنان تک آپریشن کو اور تیز کر دیا ہے تاریخ 3 جنوری 2023 جگ لیبنان کی راجدھانی بیرو حماس کے ڈٹی لیڈر سالے الاروری کی بیروت میں ہی گرون سٹرائک میں موت ہوئی ہے تاریخ 8 جنوری 2023 جگ دکشنی لیبنان مارا گیا ہزبولہ کا بڑا کمانڈر ویسام ال تاویر اس کی بھی اسرائیل کے ایر سٹرائک میں موت ہو چکے ہیں گل ملا کر میتنیاہو کا آپریشن خلاص تیز ہو گیا ہے ایک طرف لیبنان اور دوسری طرف غازہ آئیڈی ایف کی بمباری سرجکل سٹرائک سے آگے بڑھ کر ہزبولہ اور حماس کے دو اینڈ والے آپریشن پر پہنچ چکی ہے غازہ سے لے کر لیبنان دکھ اسرائیل اپنے دشمنوں کو چن چن کر مار رہا ہے اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہماس اور ہزبولہ کے ساتھ ایران کے دس ٹاپ کمانڈر یہی وہ دس سب سے بڑے دشمن ہیں جسے نیتانیاہو کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ نیتانیاہو کو معلوم ہے کہ جب تک ان میں سے کوئی بھی ایک زندہ رہے گا دب تک اسرائیل کے لیے وہ خطرہ بنا رہے گا ہماس اور ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈرز کو اسرائیل کی موساد خفیہ ایجنسی اور اس کی سینہ بہت شدت سے تلاش رہی ہے اسرائیل نے ید کا دائرہ غازہ سے لے کر لیبنان تک پہنچا دیا ہے آپریشن بڑے پیمانے پر چل رہا ہے سب سے لیٹسٹ شکار بنا ہے ہزبولہ کا وہ کمانڈر جسے لیبنان میں کاسم سلیمانی کا خاص مانا جاتا ہے کمانڈر ویسام ال تاویل کو اسرائیل نے ایر سٹرائٹ میں مار ڈالا ہے تاویل ہزبولہ کی اسپیشل فورس رادوان کا کمانڈر تھا اس کے پاس ذمہ داری بڑی تھی یعنی اسرائیل کو ٹک کر دینا اس پر حملے بڑھانا اس لیے اسے دکشن میں یعنی اسرائیل کی سیما پر آپریشن کا چارج دیا گیا تھا اسرائیل کا کمانڈر ویسام ال تاویل ایک کار میں سبار تھا وہ بہت خوفیہ طریقے سے ایک لوکیشن پر جا رہا تھا تب ہی اسرائیل نے اس پر ایر سٹرائک کی سات اکٹوبر کو شروع ہوئے یدھ سے لے کر اب تک ہزبولہ کے قریب 130 لڑاکیں مارے جا چکے ہیں جبکہ ویسام ال تاویل کی موت نے نسراللہ کو بڑا چھٹکا دیا ہے دکشن لیبنان یعنی اسرائیل کے بارڈر پر ہزبولہ کی لڑاکوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ یہ بات نسراللہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ویسام ال تاویل کی طرح انہیں دوسرا کمانڈر ملنا مشکل ہے اس وقت جب ہماس کے ساتھ ہی اسرائیل کی سینہ ہزبولہ سے بھی یدھ کر رہی ہے تب ان کے لیے ویسام ال تاویل جیسے کمانڈر بہت ضروری بن گئے ہیں ویسام ال تاویل کو دکشن لیبنان کے بارڈر پر لمبے وقت سے تینات کیا گیا تھا اسے یہاں کا چپا چپا معلوم تھا وہ جانتا تھا کہ اس مورچے پر اسرائیل کو کیسے ہرائیا جا سکتا ہے تاویل کی تصویر حسن نسراللہ کے ساتھ بھی ہے تاویل کی فوٹو کاسم سولیمانی کے ساتھ بھی ہے ہزبولہ چیر حسن نسراللہ اپنے اس کمانڈر پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اسے آپ اس تصویر سے سمجھ سکتے ہیں نسراللہ دکشنی لیبنان میں یدھ سے جوڑی جانکاری سیدھے وسم ال تاویل سے لیتا تھا تاویل پر نہ صرف ہزبولہ چیر کا بھروسہ تھا بلکہ ہر اس شخص سے تھا جس کا باسطہ کہیں نہ کہیں ہزبولہ ہے اور اس وقت اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہزبولہ کا ہر ٹھیکانہ ہے